جیسے ہم سے دائنم ہے میرا نام شبہ میں اور آج میں آپ کو پفسی یوگ پفسی یوگ کے انترگر جو پندرے ایک سر سے آتی ہیں انہیں کر کے بتاؤں گا اب سب سے پہلے پفسی یوگ کا اردھ سمجھے پفسی یوگ پانچ شبدوں سے مل کر بنا ہے ہندی میں پی فی سی سی ای اور انگلیس میں پی ای ف ای سی سی یعنی پی سے پاور ایف سے فورس ایس سے سٹریندھ ایس سے سٹیمنہ ایس سے اینرڈی تو پفسی یوگ دنیا کا ایک ماہ تر ایسا وی آیا میں جس سے آپ کو شریر کی پانچوں شکتیاں یعنی پاور فورس سٹریندھ ایسٹیمنہ اینرڈی کی پرابتی ہوتی ہے اب پفسی یوگ میں پندرے ایکسرسائز ہیں ان میں سے ڈنڈ اور بیٹھک مین ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو تیرے ایکسرسائز ہیں تیرے نہیں بارے ہوتی ہیں کیونکہ دو بیٹھک ہوتی ہیں دو طریقے کی ایک میں پنجے کا یوز ہوتا ہے ایک میں پیر ایسی رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بارے ایکسرسائز ہیں اس میں سے بھی دو کو ہٹا دیں وہ لیٹ کے کنی ہوتی ہیں ایپس کی ہوتی ہیں یعنی پیٹ کی اس کے علاوہ جو دس ایکسرسائز ہیں وہ کھڑے کے کنی ہوتی ہیں ان میں کیا گھٹنا موڑ کے رکھنا ہوتا ہے میں سائٹ سے دکھاتا ہوں ایسے ہلکا سا تاکہ جیسے آپ کوئی بھاری وجن اٹھائیں پورا جور ایک دم گھٹنوں پر نہ آ جائے موڑ کے جب ٹائٹ رکھتے ہیں تو یہاں پہ سٹیندھ بڑھتی ہے یہ پوری ہر ایکسرسائز جو دس ایکسرسائز بتاؤں گا میں کھڑے ہو کے یہ ہر میں یہ ٹائٹ رکھنا الگ الگ نہیں بتاؤں گا میں مطلب یہ ٹائٹ رکھنا گھٹنا موڑ کے اور پیر کے پنجے ٹائٹ رکھنے اور پوری باڈی تو اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے پفسی یوگ کرنا ہے اس کی پوری پندر ایکسرسائز سیریل وائز اب ایکسرسائز نمبر ون یہ بائسیپس اور ٹرائسیپس کے لئے ہے یعنی اپر باڈی ایکسرسائز پہلے جیسے میں نے بتایا گھٹنا ہلکا سا موڑ لیں پنجے ٹائٹ کر لیں پیروں کے نیچے سے اب دونوں مٹھی کس کے بیچ لیں اور پہلے رائٹ ہینڈ اوپر آئے گا دھیرے دھیرے اب یہاں پہ علاقے سے پوری تاغس سے کسیں اب یہ رائٹ ہینڈ نیچے جائے گا لیفٹ ہینڈ اوپر لیفٹ ہینڈ ایسی آئے گا اور رائٹ ہینڈ کا روٹیشن بدل جائے گا ایسے یہ دیکھیں ایسے بدل جائے گا نیچے جاتے وقت اور جب یہ لاشٹ میں پہنچے گا یہ ادھر آئے گا یہاں پر پوری تاغس سے کسیں اب یہ اوپر آئے گا لیفٹ ہینڈ نیچے جائے گا تو اس کا روٹیشن بدلے گا یہ سائٹ سے ایسے جائے گا اور یہ اوپر ایسے آئے گا اب یہاں پر پوری تاغس سے کسنا اس کی بائی سیپس آئے گی اور یہ ٹرائی سیپس اب پیچھا جاتی ہے یہ اب میں دھیان سے دیکھنا پانچ روٹیشن کر کے دکھاتا ہوں ایکسرسائز نمبر ٹو اس میں سیم وہی چیز ہے بس آپ کے جو یہ ہاتھوں کی رشت ہے مٹھی یہ ایسے اُلٹی ہو جائے گی جیسے یہ اُلٹی آئے گی اوپر وہی پوری طاقت سے کھنا اور یہ پھر نیچے جائے گی یہ ایسے اُلٹی آئیں گی بس یہ بھی بائی سیپس اور ٹرائی سیپس کا ورکاوٹ ہے اپر باڈی ورکاوٹ پیچھے سے دیکھاتا ہوں اور یہ جب پیچھے کو کھچیں گے پورا کھچنا آئی پوری طاقت سے اور وی آیام کرنے سے پہلے شریر پر تیل مالی سوشش کریں جیسے کی میں کر کے آگئے ہوں اور بیچ میں جیسے ریشٹ لیتے ہو تو مطلب ریشٹ کا ٹائم ویشٹ نہیں ہوتا ہے مساج کرتے رہے اس سے مسل کی سٹریچ بھی دور ہوتی رہے گی آپ کی اب ایکسرسائن نمبر تھری یہ بھی اپر باڈی ورکاوٹ ہے شولڈر کے لیے آرمز کے لیے یہ پورا رشٹ وغیرہ سا بات دی ہے اس میں یہ ایسے گھٹنے موڑ لیں اور پنجے ٹائٹ سائیڈ سے دکھاتا ہوں میں گھٹنے یہ ایسے ایسے ہوں ہلکے سے بینڈ ہو اب میں سامنے سے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو ایسے فیلا دیں اس کے بعد یہ سیکنڈ شٹیپ اب پھر پوری تاغت سے قستے ہوئے یہ یہاں پہ لائیں پوری تاغت سے قستے ہیں آپ اور یہ اندر کی سائیڈ موڑ ہے رشٹ اور یہ پھر ایسے گھمانے ہیں روٹیٹ کرنے ہیں اور یہ ٹائٹ یہاں سے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایسے آرام سے لے جاتے ہیں ایسے نہیں کرنا ہے پھر نیچے لانا ہے ابھی پھر سے کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹائٹ ایسے گھماؤ سیکنڈ شٹیپ یہ پھر پوری تاغت سے مین شٹیپ یہ ہی ہے اب یہ اندر کی سائیڈ تھوڑا موڑو اب موڑ کے یہاں سے ٹائٹ لے جانا ہے ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں اور یہ ایسے ایکسرسائی نمبر فور یہ نیک کے لیے اور اپر باڈی کے لیے اس میں کیا گردن ڈھیلی نہیں چھوڑنی ہے اس میں کیوں کہ گردن بھی گھومیں کہ ساتھ ساتھ ابھی میں دکھاتا ہوں پھر سے گھٹنے موڑ لیں پنجے ٹائٹ پوری باڈی ٹائٹ اور یہ سب سے پہلے یہ دونہ ہاتھ ایسے کر لیں اب سب سے پہلے رائٹ ہینڈ سے لانا ہے اور رائٹ میں پہلے تھوڑی تیز دکھاتا ہوں جیسے رائٹ ہینڈ ادھر مڑے گا ایسے ایسے اور اسی کے ساتھ گردن دوسری سائٹ جائے گی ایسے اور پھر یہ لیفٹ ہینڈ آئے گا تو گردن ایسے گھومے گی یہ پھر ادھر آئے گا رائٹ والا تو ایک گردن ایدھر گھومے گی اب اس میں یہ تو میں تیز دکھا رہا ہوں گردن ٹائٹ رکھنی ہے کس کے ایسے ایسے نہیں کہ پوری نسک کھیج دیں پہ جہیں ٹائٹ رکھنی ہے اور ٹائٹ رکھنے دیرے دیرے گھومانی ہے ٹائٹ رکھنے ایسے ہاتھ کے ساتھ بھی کر کے دکھاتا ہوں میں یہ یہاں پوری تاغت سے کس ہیں اب یہ والا ہاتھ اپر آگا جب یہ اندر آئے گا یہ کھلتا جائے گا اور گردن ایدھر گھومے گی دیکھیں پوری تاغت سے کس ہیں ایکسرسائز نمبر فائیو یہ بھی اپر باڈی کی سٹریندھ کے لیے حالکہ ہر پفسی کی ہر ایکسرسائز سے فل باڈی سٹریندھ بڑھتی ہے کیونکہ ہم پورے سریندھ کو ٹائٹ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اپر کا اس میں زیادہ یوز ہے کھٹنے موڑ لیں پنجے ٹائٹ یہاں سے پوری تاغت سے مٹھی بیچ لیں یہ ہاتھ ایسے نہ رکھیں نہ ایسے ایسے رہنے چیئے مٹھی اور یہ ایسے آئیں گے دیرے دیرے اس کے بعد یہاں پر ٹائٹ کرنا پوری تاغت سے اور اوپر پورے کستے ہوئے کیونکہ کھالی ہاتھ ہیں تو پوری تاغت سے کسے یہ نہیں ایسے لے جائیں ایسے نہیں ہوگا پوری تاغت سے ٹائٹ کر کے لے جانا یہ اب یہاں پر اسے پوری تاغت سے کھینچیں جتنا کھینچ سکے اوپر کی سائیڈ اب پھر واپس ٹائٹ یہ نہیں ڈھیلا ایک بار میں ایسے نہیں چلی آئیں یا دیرے دیرے لارہے ہیں تو ڈھیلا ہی لارہے ہیں ایسے ٹائٹ رکھنا ایسے یہاں روکنا اور اس کے بعد یہ اور یہاں پہ پیچھے ٹائٹ کر دیں سب سے مین بات پفسی کی ہر ایکسرسائج میں یہ پوری باڈی کو ٹائٹ رکھنا اور پوری تاغت کے ساتھ کرنی ہے ایکسرسائج اب میں ایسے ایک اور ورک کر کے دکھاتا ہوں ایکسرسائج نمبر سکس یہ رشٹ کے لئے ایک حالی گھڑنے ہلکے سے موڑ لیں پنجے ٹائٹ یہ ایسے ہیں آپ اب بلکل پوری طاقت کے ساتھ رشٹ ایسے گھمانی ہے دو طریقے سے ہوگی ہے پہلے تو رشٹ ایسے گھمانی ہے ہلکے سے میں دکھا دیتا ہوں اور دوسری بار میں الٹی انٹی کلوک اور کلوک وائس یا جیسے بھی دونوں سائٹ سے سرکل گھوم ہے اب یہ کرنی کیسے ہے یہ تو میں نے تیز تیز کر کے دکھا یہ پوری طاقت کے ساتھ ٹائٹ کر لیں ہاتھ کو اور یہ ایسے ہیں دھیرے دھیرے اب ادھر دوسری سائٹ سے ایکسرسائج نمبر سیون سولڈر کے لیے اور اپر باڈی سٹریندھ کے لیے اس میں کیا کرنا ہے پہلے میں تیز کر کے دکھاتا ہوں یہ ایسے کرنا ہوتا ہے پہلے آگے پورا جتنا لاسکیں پوری طاقت سے اور پھر پیچھے کی سائٹ بے کھوٹ شولڈر کی سٹریندھ بڑھتی ہے اب میں کر کے دکھاتا ہوں پوری طاقت کے ساتھ کیسے کرتے ہیں گھٹنے وہی موڑ لیں پنجے ٹائٹ پوری باڈی ٹائٹ ہاتھ ایسے کرا پہلے اور یہ آگے کی سائٹ دھیرے دھیرے جتنا لاسکیں اس کے بعد دھیرے دھیرے واپس پیچھے لے جائیں گے دھیرے دھیرے لانا ہے یہ نہیں جلدواجی میں ٹائٹ کر کے جتنا لے جا سکیں جتنا پھر آگے لائیں گے ہر ایکسرسائز کو کرنے میں ایک منٹ لگانی ہے ایکسرسائز نمبر ایٹ اپر باڈی شریندھ کے لیے یہ بھی چیشٹ بائسیپس اور ٹرائسیپس اور یہ پوری آرمس آتی ہیں سب سے پہلے ہاتھوں کو ایسے رکھ لیں بلکل چیشٹ کی سیدھا ہے یہ ایسے رہیں ایسے نہ رکھ لیں نیچے یا ایسے نہ کر لیں ایسے رہے گی اس میں اب یہ پہلے میں تیز تیز کر کے دکھاتا ہوں پہلے یہ سیدھا ہاتھ لانا سامنے بلکل اس کے بعد الٹا لے جانا یہ اندر آئے گا اور یہ باہر کی سائیڈ آئے گا یہ اندر یہ باہر اب یہ پوری طاقت کے ساتھ کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں ایسے یہ تھوڑی سے اوپر رکھیں ہلکی سے یہاں آئے گا چیشٹ یہاں ٹائٹ کر رہیں یہ ادھر اور یہ سامنے اب یہ اندر آئے جیسے جیسے اندر آئے گا یہ والا ہاتھ دوسرا والا بھار جائے گا یہاں کسیں پوری طاقت پوری جان لگا دیں ایکسرسائز نمبر نائن اس میں پہلے رائٹ والا لیگ آگے کر لیں ایسے موڑ لیں اور یہ دونوں ہاتھ ایسے رکھیں اس پوزیشن میں پیر آگے کریں رائٹ پیر آگے جائے گا سریر کسا رہے اور لیفٹ والا ہاتھ آگے لے جا رہا ہے یہ ایسے یہاں پہ پوری طاقت سے کسنا ہے ٹائٹ ہی لے جانا ہے یہ نہیں ڈھیلا ایسے لے گا اور یہاں لے کر ٹائٹ کرے پورا ٹائٹ لے جانا ہے اور یہاں پہ جب آگے پوری طاقت لگا دینے اب ایک وار میں کر کے دکھاتا ہوں تیجی سے اب یہ واپس پہلے ہاتھ واپس آئے گا اور پھر پیر اس وار لیفٹ والا پیر آگے کرنا اور پھر رائٹ والا ہینڈ آگے جائے گا یہاں کسنا اور یہ واپس اور پھر اس میں یہ گلتی مت کرنا جیسے یہ کرنا ہاتھ آگے لے گا پیر پیچھے لی آئے پہلے ہاتھ ہی آگے جائے گا اور ہاتھ ہی پیچھے آئے گا یہ ہاتھ آگے کرا یہ پیچھے اس کے بعد پھر یہ اب اس میں سٹیندھ کہاں بڑھتی ہے جب ہم آگے پوری طاقت سے ٹائٹ کرتے ہیں تو پنجے کی سٹیندھ گریب بنتی ہے کسی چیز میں کہ کوئی آپ کو دھکیل نہ پائے اور اس میں جب پوری طاقت لگاتے ہیں تو مسلز ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں سٹیندھ بڑھتی ہیں آپ پہ کسنا ہوتا مالی جب آپ کوئی بھی ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہو تو آپ کی شمطہ وڑھتی ہے اسے دیر تک اٹھانے کی اب میں کر کے دکھاتا ہوں جیسے کرنی ہے پورا کسیں پوری طاقت کے اب یہ دھیرے دھیرے ہی واپس ٹائٹ کر کے واپس لانا اب پیر پیچھے اب لیفٹ پیر آگے پوری طاقت سے کسنا پیچھے اب پیر پیچھے ایکسرسائز نمبر ٹین سولڈر کے لیے مٹھی کس کے بیچ لیں پہلے سیدھا والا ہاتھ اپر جایا گا اب یہاں پہ علاقے کیا کرنا اسے اپر کی سائٹ کھیچنا اور یہ پیچھے ٹرائسپ جیسے ایکسرسائز ون میں تھی یہ پیچھے کو یہاں ہی نہیں ٹائٹ کرنا یہ پیچھے کو کھیچنا جتنا کھیچھے کو ٹائٹ اور یہ اپر کی سائٹ ٹائٹ کر کے اپر کی سائٹ جوڑ دینا اسے سولڈر طاقتور ہوتے ہیں اسے اور سٹیند بڑھتی ہے اب میں کر کے دکھاتا ہوں پہلے تھوڑی تیج کر کے دکھاؤں گا یہ ایسا یہ پیچھے جائے گا یہ جب نیچے آئے گا دوسرا اوپر جائے گا اور یہ یہاں پہ جیسے یہ نیچے آ رہا نا تو یہ ایسے مڑ جائے گی کیونکہ یہاں پہ ایسے ٹائٹ ہوگی یہ ہاتھ ایسے رہے گا یہ والا یہ اوپر ایسے رہے گا ہاتھ یہ ایسے اور جب یہ اوپر آئے گا یہ یہاں پہ مڑ جائے گا اور یہ ایسے ہوتا چلا جائے گا یہ آپ کر کے دکھاتا ہوں اب اسے دھیرے دھیرے لاؤ ہر ایکسرسائز کے بیچ میں جب آپ ریشت لیں گے تو دھیان رکھیں جیسے مسلسٹریچ ہے نا تیل لگا کر ایکسرسائز کریں اور مالش کرتے رہیں یہ نہیں کہ خالی مطلب ایک سائیڈ میں جا کے اور سستانے لگیں اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا اب دس ایکسرسائز میں نے بتا دی اب یہ لیونتھ ہے اور یہ پیٹ کی ہوں گی لیونتھ ایکسرسائز نمبر یہ پیٹ کی ہوں گے اب یہ میں کر کے دکھاتا ہوں پہلے لیٹی آئیں اس کے بعد ہاتھ مٹھی کس کے بھیچ لیں اور یہاں ایسے رکھیں پیر کے پنجے دیکھئے پیر کے پنجے ایسے آگے کو رکھنے ایک دم مت کر لینا ورنہ یہاں پہ کبھی نسٹ چڑھ جاتی ہیں آرام سے دھیرے دھیرے لے جائیں اب اس کے بعد لیفٹ والا پیر پہلے دھیرے دھیرے اٹھانا ٹائٹ کر کے بوڈی ٹائٹ رہے گی رائٹ والا پیر بھی ٹائٹ رہے گا اور لیفٹ والا ٹائٹ پنجے دونوں کے آگے رہے مٹھیاں کس کے بھیچی رہے اور یہ دھیرے دھیرے ٹائٹ کر کے لانا جتنی اوپر لانا سکے نائنٹی تک لانا ہوتا ہے پریکٹس سے بڑھتا اب یہاں پہ پوری طاقت لگانی ہے کسنے میں جتنا روک سکے کم سے کم پانچ سیکنڈ ہو اس کے بعد دھیرے دھیرے نہیں چلے جانا آئے اب پنجوں کو واپس پیچھے موڑ لیں ایک بار ورنہ کیا نس پہ نسڈنے کی چانس سے زیادہ رہتے ہیں ایسے موڑ لیں اور اچانک بیچ میں اگر ہو بھی جائے پریشانی تو ایسے موڑ لیں پنجوں کو واپس اب ایسے ہی رائٹ پیر سے کرنا جیسا بھی لیفٹ سے کر رہا تھا ٹائٹ رکھنا ہے پورا دھیرے دھیرے اوپر لانا ہے نائنٹی ڈگری تک لانے کی کوشش اور یہ پوری طاقت سے کسنا ہے ہاں پر اب یہ دھیرے دھیرے ٹائٹ کر کے دھیرے دھیرے پنجے آگئی رہے ہیں اور نیچے لے جانے کے بعد پنجے واپس پیچھے کر لیں ابھی ایکسرسائز نمبر لیون جو بتائی تھی میں نے پیٹ کی یعنی ایپس کی ایکسرسائز ہوتی ہیں اور باڈی کی سٹریچنگ بھی ہو جاتی ہے اس میں ہوا ایکسرسائز نمبر ٹویل وہ بھی پیٹ اور ایپس کی ہے مین ایکسرسائز ہوتی ہیں یہ ایپس کا مطلب یہ نہیں کھالی ایپس کی ہیں کوئی بھی ایکسرسائز ہے پفسی کی اس میں کسی مین پارٹ کی سٹیندھ بڑھتی ہے جس کا میں نام لیتا ہوں لیکن پورا شریعت ٹائٹ رکھنے کی وجہ سے ہر ایکسرسائز فل باڈی ورکاوٹ ہوتا ہے ایک طرح سے اب ایکسرسائز نمبر ٹویل اس میں ہاتھ پہلے پیچھے کر لیں اور یہ مٹھی ایسے پہلے ایسے ڈائریک نہ بھیچ لیں ایسے دھیرے دھیرے اس سے کیا آپ کی گریپ کی طاقت بڑھتی ہے ایسے کس کے یہاں سے لائیں پہلے مٹھی بھیچیں کس کے دھیرے دھیرے اس کے بعد پیرو کے پنجے آگے کر لیں جیسا کی اس سے پہلے والی ایکسرسائز میں کراتا اب دھیرے دھیرے اٹھنا پہلے کھچاب دیں پنجے آگے کو یہ ہاتھ اوپر کی سائٹ جیسے ایکسرسائز نمبر ٹین میں کراتا جو سولڈر کی ایکسرسائز تھی اوپر کی سائٹ کھیچنا آتا حقت کے ساتھ پہلے یعنی لیٹے لیٹے ہی مطلب اوپر کی سائٹ ایسے پنجے آگے اب دھیرے دھیرے اوپر اٹھیں اور یہاں پہ یہ جو ہاتھ ہیں یہ اوپر کی سائٹ انہیں کھچاب دیں دھیرے دھیرے آئیں اب یہاں پر اس کے بعد بالکل کندے کی سیدھائی میں ہاتھ لیا اس کے بعد زیادہ نیچے نہ لے جائیں کہ ایسے کر دیں یہیں لے جا کر اب پیروں کے پنجے تو پیچھے ہوں گے ایسے اور یہ ہاتھ آگے لے جانے یہ پیروں کے پنجے پوری طاقت کے ساتھ پیچھے کھیچیں اور ہاتھ جتنے آگے لے جا سکیں اب یہاں پہ رکھنا اور ٹائٹ کھنا پوری طاقت سے اب واپس پیروں کے پنجے آگے اور یہ ہاتھ ایسے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف کھچاب دیتے رہے اب یہ پیچھے کی سائٹ کھیچیں اوپر کی سائٹ اور پیروں کے پنجے واپس پیچھے کر لیں اور مٹھی دھیرے دھیرے کھول لیں پفسی کی بارے ایکسرسائز ہو چکی ہے اب تیرمی جو ایکسرسائز ہے وہ مین ہے پفسی ڈنڈ اس میں جیسا کی میں نے بتا ہر ایکسرسائز کے بعد تیل مالش جرور کر لیں تیل مالش کے مطلب یہ نہیں بار بار تیل نہیں لگانا وہ جو ایک بار مالش کر لی ایکسرسائز سے پہلے اسے ہی بار بار ایسے ہاتھ رگڑتے لیں اسٹریچ جاتا رہے گا اور یہ تیل باڈی سوک بھی لے گی پھر بھی باڈی خسکی کی ویسے سوک لیتی ہے اور گرمیوں میں تو خیر پسی نہ آیا گا تو اپنے آپ ہی آئل باڈی کے اندر چلا جائے گا تو اب ایکسرسائز نمبر تھارٹین پفسی ڈنڈ میں کر کے دکھاؤں گا اس میں کمبک لگا کر کی جاتی ہے ویسے تو یہ پر جو شروعاتی اب بھی حاسی ہیں کیونکہ انہیں پروپر پوز نہیں پتا ہوتا پوسچر کیسا رکھنا ڈنڈ کرتے وقت پوسچر کیسا رکھنا انہیں پتا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے بنا کمبک کے وہ ایک منٹ میں دس ڈنڈ کی پریکٹس کریں یا پانچ ڈنڈ کی پریکٹس کریں شروع میں جتنی کر سکیں تو پہلے میں پوسچر سے ریلیٹڈ کچھ بات بتاتا ہوں پفسی ڈنڈ کے چار سٹیپ ہوتے ہیں میں کر کے دکھاتا ہوں سٹیپ نمبر ون میں ڈنڈ کی پوزیشن میں آنے کے بعد نیچے جانا ہوتا سٹیپ نمبر ٹو میں پنجوں کے ہاتھ ہی رہے پیروں کے پنجوں سے آگے جانا ہوتا سٹیپ ٹری اس میں پیروں کے پنجوں سے واپس پیچھ آنا ہوتا اور سٹیپ نمبر فور میں واپس اوپر اٹھنا ہوتا اب اس میں دھیان بس یہ رکھیں خاص بات کہ جب نیچے جائیں اوپر آئیں ہاتھ مطلب بھاڑ نہ ہو ایسے نہ ہو یہ اور نہ بالکل چپ کے رہیں ایسے کندے سے تھوڑے سے بھاڑ نکلے ہوئے ہوں ہاتھ ایسے میں پفسی ڈنٹ کر کے دکھا رہا ہوں جو کی تیتے شروعات کے اب بھیاسی کو کرنی ہے مطلب ایک منٹ میں پانچ یا دس ڈنٹ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہی طریقہ بس دھیرے دھیرے پانچ یا دس سے ایک کر دینی ہے ڈنٹ کی سنکیا اور اسے دھیرے دھیرے کمبک کے ساتھ کرنا اب میں پہلے وہ والی کر کے دکھاتا ہوں کہ ایک منٹ میں پانچ یا دس آپ کیسے کریں موسیقی 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 اس میں یہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو پانچ اٹھ دس ڈنڈ کرنی ہے اپنی شمطہ نسار ایک دو یا جتنی بھی لگے اتنی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو مطلب ایک ہی ڈنڈ کا سمیہ بڑھانا اور کمبک کے ساتھ اب میں کر کے دکھاتا ہوں وہ والی جب ان کی پریکٹس ہو جائے دیرے دیرے وہ ڈنڈ آپ کو کیسے کرنی ہے جات راکھcode موسیقی موسیقی ویسے تو کمبک کی سب کو پتہ ہی ہوگی کہ گہرا سانس اندر بھننے کے بعد اس کو روک لینے کو کمبک کہتے ہیں اور اس میں ایکسرسائز میں اگر آپ کا کہیں بھی سانس ٹوٹتا ہے پفسی ڈنڈ کے دوران تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کمبک میں آپ کو ایک ڈنڈ کر دینی ہے چاروں سٹیپ چاہاں سانس ٹوٹتا وہاں رکھیں دھیرے سے سانس چھوڑے ایک دم ایسے نہ چھوڑ دیں ایسے سانس ٹوٹا ایک دم اور جورجستی نہ رکھیں ورنہ آپ کے فیم فڑوں میں پریشان نہیں ہو سکتی ہے سانس کو جورجستی نہ رکھیں اوکسیجن کارون ڈائی اوکسائیڈ میں بدل چکی ہے تو اسے بہار آنے دیں کوئی بری بات نہیں ہے شروعات میں سانس جلدی پھولے گا یعنی آپ کی جو اوکسیجن لی ہے کمبک لگایا آپ نے تو کارون ڈائی اوکسائیڈ جلدی سے کنورٹ ہوگی کیونکہ شروعات میں آپ کی باڈی میں اوکسیجن کی کمی ہے تو بہار آنے کی کوشش کرے گی یعنی آپ کا سانس جلدی پھولے گا تو اسے بھان نکال دیں اور سانس نکالیں دھیرے دھیرے جہاں پر بھی آپ کا ڈنڈ کے دوران سانس ٹوٹے وہی رکھ کر دھیرے سے نکال کے پھر سے ایک گہری سانس بھر کے ڈنڈ وہی سے جہاں رکے ہوئے وہی سے آگے شروعات کر دیں اور چار سے پانچ بار آپ کمبک لگا سکتے ہیں ڈنڈ کے دوران مطلب چار سے پانچ بار اگر آپ کا سانس ٹوٹتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ایکسرسائز نمبر 14 اور 15 یہ ہے پفسی بیٹھک دونوں کی ویدی سیم ہے بس پیرو کے پنجوں کا انتر رہے گا جو 14 نمبر پہ بیٹھک ہے اس میں پنجوں کا یوز ہے اور جو 15 نمبر پہ آخری میں وہ پوری اپر باوڈی تو سیم ہے اس میں پنجے نہیں اٹھانے ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں ایکسرسائز نمبر 14 اور 15 پفسی بیٹھک ہے اسے میں سائیڈ سے کر کے دکھاؤں گا جسے تاکہ آپ دھیان سے دیکھ سکیں اس میں پوری باوڈی کسنی ہے وہ ہر ایکسرسائز کی طرح ہی اب میں کر کے دکھاتا ہوں اور کمبک کے ساتھ کرنی ہے یہ بیٹھک شروعات میں وہ ہی کر سکتے ہیں پہلے میں شروعات والوں کے لیے بتاتا ہوں جنہیں اب بیحاس نہیں ہے تو شروع میں ایک منٹ میں پانچ یا دس بیٹھک یا جتنا انہیں مطلب سامر تینوسار ایک دو کر پائیں تو شروع میں وہ کر لیں وہ تیجی کے ساتھ کرنی ہے میں کر کے دکھاتا ہوں اب میں آپ کو پفسی بیٹھک جو کی کمبک کے ساتھ کرنی ہے یعنی ایک منٹ میں ایک بیٹھک کرنی ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں موسیقی 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 ایکسرسائز نمبر 15 پفسی بیٹھک اور اس میں بس کیونتا انتر ہے کہ ابھی جو میں نے بیٹھک کی تھی اس میں پنجی بھی اٹھ رہے تھے جیسے جیسے میں نیچے جا رہا تھا پنجی اوپر اٹھ رہے تھے اس میں کیا کرنا پنجی ایسی رہنگے بس کر کے دکھاتا ہوں میں ایک افسی بیٹھک کے دوران لوگ کیا کیا گلتی کرتے ہیں بیٹھک کے دوران جو گلتی ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں جیسے ہاں نیچے جا رہے ہیں یا تو ہاتھ ہی رہ جائیں گے ایسے بیٹھے آئیں گے یا پھر ایسے نیچے گئے ہاتھ تو لیا ہے اب اوپر ایسی اٹھے آئیں گے یہ نہیں کرنا ہے جیسے جیسے آپ نیچے جاؤ گے ہاتھ اوپر آتے جائیں گے اور یہاں رکھنا ہے اور یہ جانگ اور پڑھلی کے بیچ میں گیپ رہی ہے ایسے نا آرام سے نا بیٹھیاں گیپ رہنا چاہیے اور یہاں رکھیں اور کسنا پوری بیٹھک کے دوران باڈی کسی رہے اور یہاں پہ جب نیچے آئے تو پوری طاقت لگا دیں اور یہ پنجوں پہ رہنا ہے اور جیسے جیسے آپ اوپر آو گے یہ ہاتھ نیچے آتے جائیں ایسے اور پنجے بھی نیچے اور یہاں پہ آکے کچھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں چھوڑنا جب یہاں پہ آو گے تو ایسے ہاتھ پیچھے لے جانے اور ٹرائی سیپس کسنی ہے اور پنجوں کے بل سے اٹھنا ہے ایسے پیچھے سے دکھاتا ہوں میں اب یہ یہاں پہ ایسے پنجے اوپر رہے ہیں اور یہ پوری کس ہیں پیچھے یہاں پہ اس کے بعد بیٹھک ختم ہوگی موسیقی